وعلالہی واصحابہی اجمعین برحمتی کا یا ارحمالظاہیمین حضور اکرم الاولین والاخرین خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالی اس پر ستر رحمتیں نازل فرماتا ہے گرامی قدر حضرات آج شب جمعہ ہے شب جمعہ اور روز جمعہ درود شریف کی کسرت کی فضیلتیں آدیس مبارکہ میں بیان ہوئیں اور تقریباً ہر جمعہ رات کو آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی جاتی ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر جب آقا علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اپنے محبت والوں کا درود ہم خود سنتے ہیں تو ہمیں بھی پورے احتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں شب جمعہ اور روز جمعہ درود شریف معمول سے زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں حدیعہ درود وآلہ وسلم پیش کریں السلام وآلہ وسلم وآلہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی قدر حضرات دو نشستوں میں ہم سلسلہ علم و عدب میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے اسلاف شناسی اس میں سید السادات امام ارش مقام حضور پرنور سرگار سیدنا امام زین العابدین سید سجات علاجدہ الكریم و علیہ السلام و تسلیم کے ذکر خیر کا سلسلہ جاری ہے کل ہم آذر نہ ہو سکے آج اس کی تیسری نشست اس عنوان کی ہے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا غور کے ساتھ سنیے گا آج مزید حضور پرنور سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حسین پہلو آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے گرامی قدر حضرات امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میری اکثر حضور پرنور سرگار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نشست رہتی میں ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا میں نے کسی کو ان سے بڑھ کر فقی نہیں پایا وہ آدیث مبارکہ کم بیان فرمایا کرتے تھے اگرچہ ان کے پاس آدیث مبارکہ کا ذخیرہ تھا زہری بات ہے کہ جس دور میں سرکار سید سجاد کی مبارک آنکھیں کھلی ہیں اور خود اپنے والد اقدس حضور سید شہدہ امام ارش مقام سرکار سیدنا امام حسین سید شہدہ علاج الدہ کریم وعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحمت و تربیہ سے مستفید ہوئے ہیں اور پھر امام زہری مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطحار میں سب سے افضل اور اطاعت الہی میں سب سے بہتر تھے یہ ان کے اعصاف ہیں کہ کامل درجہ کے فقی آدیث مبارکہ کو روایت فرمانے والے اہل بیت اطحار میں یعنی یہ اس دور کی بات ہو رہی اس دور میں جتنے آپ کے ہم عصر خان وعدہ اطحار کے افراد تھے ان میں سب سے افضل اور عبادت گزاری کے اندر بندگی کے اندر بہت کامل شخصیت تھے اور یہ آپ پہلی نشیس میں سن چکے ہیں کہ آپ سید العابدین بھی ہیں اور آپ زین العابدین بھی ہیں اب عباد زی وقار سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہو کی ذات پاک کے بارے میں پرسوں ہم نے ذکر کیا کہ قرابت رسول پاک علیہ السلام کے حوالے سے کبھی انہوں نے ایک درہم بھی لوگوں سے منفعت حاصل نہیں کی اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ روایت سمات کیجئے گا جس کو ابن کثیر نے الودا والنہایہ کے اندر درج کیا ہے کہ مختار ثقافی نے حضور پرنور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہو کی خدمت میں ایک لاکھ دینار بیجے حضور سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہو نے اس کو قبول کرنا پسند نہ فرمایا اور کسی خاص حکمت کی وجہ سے اسے رد نہ کیا واپس نہ لٹایا لیکن اس ایک لاکھ دینار میں سے آپ نے ایک دینار بھی خرچ نہیں کیا بلکہ اسی طریقہ کے ساتھ اس حقم کو ایک جگہ پر محفوظ رکھا جب مختار کا قتل ہو گیا تو سرکار سیدنا امام عرش مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الملک بن مربان کو پوری کیفیت لکھ کر ارسال کی کہ اس طرح میرے پاس ایک لئے الات دینار مختار ثقافی نے بھیجا تھا میں نے اس کو رکھنا بھی پسند نہ کیا اور حکمت کے سبب اسے واپس نہ لٹایا لیکن میں نے اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا لہٰذا آپ مجھے بیج دیجئے کہ یہ رقم میں آپ کے حوالے کر دوں یا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے تو عبد الملک بن مربان نے آپ کو یہ جواب دیا کہ بلا خطر یہ رقم آپ اپنے استعمال میں لائیں اور میری طرف سے بھی اس کو قبول فرما لیجئے تو اس سے آپ اندادہ کیجئے کہ حضور پرنور امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں دنیا کا مال نہ صرف مال بلکہ ان کی نظر کے اندر بھیجنے والے کی جو شخصیت ہے کیونکہ مختار ثقافی نے نبوت کا دعویٰ تک کر دیا جس کو علماء نے بیان کیا ہے تو آپ نے اس کی نظر کو قبول نہ کیا اور اس میں سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں فرمایا سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد سمات کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے سردار اسخیہ اور اتقیہ ہوتے ہیں یعنی جو سخاوت کرنے والے لوگ ہیں اور جو تقوی پرہزگارے والی لوگ ہیں دنیا کے اندر ان کو سرداری حاصل ہوتی ہے اور فرمایا آخرت کے اندر جو سرداری ہے وہ دین والوں کے پاس ہے اور ارشاد فرمایا کہ اہد الفضل اور اہل العلم جو لوگ ہیں دین والے فضل بزرگی والے اور علم والے جو صحیح وقیدہ فراد ہیں قیامت والے دنیا سرداریاں ان کے پاس ہوں گی کیونکہ علماء ہی انبیاء کے بارس ہیں وہ یہ بھی ارشاد فرما کرتے تھے اور یہ ارشاد بڑے ہی غور کے ساتھ سمات کی تھی گا آپ ارشاد فرما کرتے تھے مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس مشکل حالت کے اندر آئے اور وہ مجھ سے دعا چاہے کہ میں اس کے حق میں دعا کر دوں وہ جس مشکل میں مقتلع ہے وہ حاجت مند مفلس ہے ندار ہے غریب ہے کوئی بھی اس کی صورتحال ہے تو وہ مجھ سے دعا مانگنے کے لیے میرے پاس درخواست لے کر آئے کہ میرے لیے دعا کر دو تو سرکار سیدنا امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے لیے صرف دعای کروں لیکن اس کی مشکل کو حل نہ کروں اس بات سے مجھے حیاء آتی ہے سبحان اللہ ہلکریم جملہ پیرانے طریقت کے لیے جن کے گھر سے پیری چلتی ہے ان کا یہ انداز اور یہ ان کی مبارک سوچ دنیا بھر کے مشاہد کے لیے بزرگوں کے لیے مشعل راہ ہے بلکہ ہر فرد کے لیے یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آنے والا سائل حسنی عقیدر سے آیا ہے کہ میرے حق میں دعا کر دیں کہ میری مشکل دور ہو جائے دعا کرنا اپنی جگہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے لیکن اگر دعا کا سلسلہ اور اس کی استطاعت بندے کے پاس موجود ہو تو اس بات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے دعا بھی دی جائے اور درد کی دوا بھی دی جائے اور مزید آپ نے اسی سلسلے کے اندر ارشاد فرمایا کہ پھر یہ ہو کہ میں اس کے لیے دعا کروں اور دنیا کے معاملے میں اس کے ساتھ بخل کروں اور پھر جب قیامت قائم ہو تو یہ کہا جائے کہ جب تمہارے ہاتھ میں جنت تھی تو بخل سے کام لیتے تھے اور ہم درجہ بخیل تھے بہت بڑے بخیل تھے اس بات سے مجھے حیاء آتی ہے یہ بھی سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ایک حسین سبق ہے ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس سبق کو ہمیں پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ رسول کے چشم و شراغ ہیں افو در گزر ان پاک ذاتوں کی فطرت کے اندر شامل ہے کبھی ذات کے لیے یہ لوگ بدلہ نہیں لیتے ہیں کبھی ذات کے لیے آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے ابن کثیر نے امام عبد الرضاق کے حوالے سے البدایہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ حضور پرنور امام زین العابدین رنی والے صلاح و تسلیم کو آپ کی ایک کنیز وضو کروا رہی تھی آپ اپنے مبارک ہاتھ دو رہے تھے کہ وضو کا برتن اس کنیز کے ہاتھ سے چھوڑ گیا جب آپ کے آپ نے وہ برتن گرا تو آپ نے نظر اٹھا کر کچھ جلال کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو آپ کی کنیز نے قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ غصے کو پی جانے والے اس پر حضور پرنور سرکار سید سجاد نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا اس نے دوسرا حصہ آیا کا پڑھا وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں سے درگزر فرمانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے فرما جا میں نے تمہیں معاف کیا اس نے تیسرا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ وَالْمُحْسِنِينَ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ایسے بھلائی کرنے والوں سے اللہ کریم محبت کرتا ہے تو حضور پرنور سرکار سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے ارشاد فرمایا یہی بات ہے تو سنو آج کے بعد اللہ کے لیے تم میری طرف سے آزاد ہو میں نے تمہیں آزاد کر دیا نبی کریم علیہ السلام دو تسلیم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بہد و عطرہ دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے قرآن اور جانِ عالم علیہ السلام نے سید سجاد کے دادا جان امیر المومنین امام الواسلین امام المتقین سرکارِ حیدرِ کررار مشکل کو شاکر رماللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذاتِ پاک کے لیے ارشاد فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے خانوادہِ آلِ اتحار کا قرآنِ پاک کے ساتھ اتنا گہرا ربط ہے کہ قرآنِ پاک کی تعلیمات اور قرآنِ پاک کے ارشادات پر ان کا اس انداز پر عمل ہے کہ اگر کنیز سے خطا واقع ہوتی ہے اس سے مسٹیک ہوتی ہے اور آپ جلال میں آتے ہیں تو وہ قرآن پڑتی ہے اب جلال یہاں ختم ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو قرآن میں بیان ہوا ہے جو اللہ نے صفت بیان کی ہے اس صفت کو سامنے رکھ کے سرِ خم ذاتِ اپنے سر کو ذاتِ و نیاز کے آگے خم کیا جاتا ہے یہ ہے اہلِ بیتِ اتحار کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق قرآن کے ساتھ ان نفوسِ قدسیہ کی کامل درجے کی و بستگی اللہ ان کے صدقے ان کے در کی یہ خیرات اور دولت ہم سب کو عطا فرمائے آئیے ایک اور روایت سمات فرمائیے اور یہ حیران کر دینے والی روایت ہے اس کو بھی ابنِ کسی نے البدایہ کے اندر درج کیا اللہ اکبر کبیرہ روایت میں ہے کہ حضور پرنور سرکار امام زین العابدین علی جدہ کریم و علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے تھے اور ان مہمانوں کا تعلق دوسرے علاقوں سے تھا زیافت اور مہمان نوازی اس گھر کا شیوہ ہے چنانچہ مہمانوں کے لیے زیافت کے احتمام تھا کھانا تیار ہو رہا تھا ایک کڑاہی جس کے اندر بھنا ہوا گوشت موجود تھا آپ کا خادم اس کو اٹھا کے لا رہا تھا کہ سرکار سید سجاد کے کم سن شہزادے پر اس غلام کی بے احتیاطی کی وجہ سے کڑاہی حضور کے شہزادے پر آن گری جس سے سرکار سید سجاد کے شہزادہ علی مرتبت نے شہادت کا جام دوش فرما لیا حضور مہمانوں میں رونہ قفروز تھے آپ کی خدمت میں یہ خبر غم اثر پیش کی گئی سرکار سید سجاد فوراں مہمانوں سے اٹھ کر تشریف لائے ذہن یہی کہتا ہے اور غطابی معمول کے مطابق یہی ہے کہ آپ سیدھے اپنے شہزادے کے جسد انورک کے قریب تشریف لائیں گے شہید شدہ قیفیت کو دیکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ مہمانوں سے اٹھ کر سیدھے غلام کی طرف کہیں اور غلام کی کیا قیفیت ہوگی جس کے ہاتھوں سے ایسا عمل سرزد ہو گیا اور یہ عمدن نہیں ہوا خطاعن اس سے ایسا ہو گیا تو اب ظاہری باتیں وہ غلام ہے غلاموں کو اپنی حیثیت کا پورا ادراک ہوتا ہے وہ موت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوگا کہ بس ابھی حضور تشریف لائیں گے اور میرے لئے حکم سادر ہو جائے گا کہ شاید یا اس کو پابندہ سلازل کر دیا جائے یا اس کا سرطن سے جدا کر دیا جائے ایسے حالات میں ایسی سوچے پیدا ہو جانا ناممکنات میں سے نہیں ہوتا اڑی ہوئی رنگت اور ادھر سید سجاد کے بڑھتے ہوئے قدم اور ہر قدم پر اس کے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن حضور قریب تشریف لائے اور قریب تشریف لاکر اس غلام سے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے آپ ذرا غور کیجئے گا یہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں تشریف کے لیے کسی تشریف کی ضرورت نہیں ہے بس دل کے اندر اس گرانے کا پیار ہو تو پیار اور بڑھتا ہوا نظر آئے گا کیسے کریموں سے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہمیں ببستہ فرمایا سید سجاد تشریف لائے اور تشریف لے جا کر اس کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم ناقابل اعتماد ہو تم ناقابل اعتماد ہو جاؤ آج سے میں نے تمہیں اللہ کے لیے ازاد کر دیا ہے جس بندے کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ غلطی کی وجہ سے آپ کے شہزادہ کریم کی شہادت واقع ہو گئی ہے اس کو صرف اتنا فرمایا سزا اس کو کیا مر رہی ہے اس کو ازاد کیا جا رہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے ازاد کر دیا ہے اور تم ناقابل اعتماد آدمی ہو یہ ہے حضور پرنور سید سجاد امام زین العابدین علا جدہ الكریم وعلیہ صلاة و تسلیم کا روشن کردار اب وہ درگزر کا یاد ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے شہزادے کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے ہیں اور آپ کی ذات گرامی سے منصوب یہ ارشاد ہے آپ کے ملفوزات کہلیجئے ارشادات کہلیجئے اور یہ ایک سطر کا فرمان ہے وہ کہتے ہیں نا سنہری حروف اقوالِ ذرین یہ سنہری بھی کیا لفظ ہوگا اور اقوالِ ذرین بھی کیا بات ہوگا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے آپ بھی درہ سمات کیجئے گا امام زین العابدین پاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سو سرخ اونٹ سو سرخ اونٹ بہت بڑی اماؤنٹ بہت بڑی اماؤنٹ اس طور کی ارشاد فرمایا کہ سو سرخ اونٹوں کے بدلے میں یعنی اگر وہ مجھے مر رہے ہوں تو ذرہ برابر بھی ذلت گوارہ کر کے میں کبھی سو اونٹ نہیں لوں گا ذلت اس کے بدلے میں گوارہ کرنی پڑے تو فرمایا سو اونٹ بھی کیوں نہ ہوں ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے یہ شان ہے یہ میار ہے یہ مقام ہے نوجوانہ نے جنت کے سردار کے شہزادے کا حسینی سادات کے سرخیل کا حضور پرنور امام زین العابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ چاپ لوسی میں اتنا حج سے تجاوز کر جائے کہ تمام ہی حدود و قیود کو توڑ دے اور چاپ لوسی میں صرف اس دنیاوی منفعت نظر آتی ہو سید سجاد کا ارشاد گرامی قدر سمجھنا چاہیے فرماتے ایک طرف سو اونٹھوں اور دوسری طرف یہ ہو کہ بدلے میں معمولی سی زلت بھی ہے ہم اس کو گوارہ نہیں کرتے یہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں زلت کو قبول کیا جائے ہم سو اونٹھوں کو بھی تر کر دیں گے سمجھانا آنے والوں کو تسلی دینا آنے والوں کو تشفی فراہم کرنا یہ بھی اس گھر کی ریت ہے ابن کسیر نے البداعہ میں لکھا ایک مندہ حضور امام زیند العابیدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت گرامی قدر میں حاضر ہوا معاملہ اس کا یہ تھا کہ اس کی اپنی غفلت و زیادتی کی وجہ سے اس کا بیٹا ہلاک ہو چکا تھا وہ گھبرہت کے عالم میں استراب کے عالم میں سرکار امام زیند العابیدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا بچے کی جدائی کا کم بھی تھا آہو فغان تو لازمی انصر ہے حضور کی خدمت میں آ کر جب اس نے یہ معاملہ پیش کیا سرکار امام زیند العابیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا چلا گیا ہے لیکن تمہارے بیٹے کے پیچھے اس کے بعد بھی تمہارے تین رفیق دوست ابھی بھی تمہاری تسکین کے لیے تمہاری معاملت کے لیے موجود ہیں بیٹا چلا گیا ہے تین دوست رفیق تمہارے ابھی تمہارے پاس موجود ہیں جو تمہاری تسکین کا سمان ہیں وہ کون سے ہیں فرما ان تین دوستوں سے ان تین رفقہ سے ڈھارس حاصل کرو ہمت اپنی باندھو وہ کون سے ہیں فرما ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شہادت ہے یعنی اس کی گوائی دینا اور دوسرا حضور پرنور علیہ السلام کی شفاعت اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کریم کی رحمتوں کے بیان کے زمن میں گزارش کی تھی کہ رحمت پر پورا یقین ہونا چاہیے اور بندے گو اللہ کریم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو یہی بات سید سجاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی دولت پاس ہو یہ تمہارا رفیق ہے نبی مکرم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے یہ عقیدہ ہو اس پہ یقین ہو شفاعت کی امید ہو یہ تمہارا دوست ہے اور اللہ کی رحمت وسیع ہے رحمتی سبقت علی غضہ بھی میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئے حضور اشارت فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی اگر تم یقین باندھو تو تمہارے لیے یہ بھی ایک بہترین رفیق ہے بہترین دوست ہے سرکار سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور فرمان اقدس اماد کی جئے گا امام سفیان بن عیانہ نے بیان کیا ہے کہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے خیر کی قطعی بات اس وقت تک نہیں کہہ کر سکتا جب تک کہ اس کو قطعی علم نہ ہو جائے خیر کی بات اس میں کوئی بلائی ہے خوبی ہے اچھائی ہے بہتری ہے تو جب تک بندے کو قطعی یقین نہیں ہو جاتا وہ تب تک اس کے بارے میں خیر کی بات نہیں کہا کرتا لیکن اگر شر کے متعلقہ اس سے پوچھا دائے تو وہ اس میں شک ظاہر کرے تا وقتے کہ اس کے برعکس علم نہ ہو میں اس بات کو آسان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ نیکی اور بلائی اور خیر اور خوبی کسی کے اندر ہو تو قطعی یقین کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے یا ہم کسی کی تعریف بھی کریں تو تعریف کے ساتھ ہمیں یہ ایک تلقین کی گئی ہے ایک درس دیا گیا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میرے گمان میں فلان ایسا ہے میرے گمان میں اللہ کے نزدیک ایسا اللہ بہتر جانتے ہیں تو میرے گمان میں فلان شخص ایسا ہے یہ بندہ یہ کہے اور سکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شر کی اگر کسی کی برائی کی بات ہو تو تب تک اس کی بات نہ کی جائے جب تک کہ اس کے بارعکس علم نہ ہو جائے یعنی کہ جس طرح کسی میں بلائی کی بات یقین کے بغیر نہیں کہی جا سکتی تو پھر کسی کی طرف شر کی نسبت کرنا برائی کی نسبت کرنا یہ بھی چسکے لینے کے لیے اور ماں سن سنا کر آگے بات کو بڑھا دینے کی جو عادت ہوتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے اس بات سے سکار سیدنا امام زین العابیدین رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گرامی قدر حضرات امام زین العابیدین رضی اللہ تعالیٰ نے کی صیرت میں یہ بات درج ہے کہ آپ قیمتی لباس بھی زیبتن فرمایا کرتے تھے اور پیون زدہ لباس بھی آپ اپنے وجود پر پہنا کرتے تھے سردیوں کے موسم میں ایک خاص قسم کا جبہ ہماری گولی میں جسے ہم پہنتے ہیں واسکٹ پہنتے ہیں خاص قسم کا جبہ ہوتا تھا تو جس کو غالباً اس کا نام خمیسہ ہے حضرت امام زین العابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہنا کرتے تھے اور آپ آیہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ زینت اور عرائش کی چیزیں جنہیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے کس نے حرام کی ہیں اور وہ جو امدہ رزق ہے تو سرکار سیدنا امام زین العابیدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ لباس کو سرقہ بھی کیا کرتے تھے آپ نے گزشتہ جو ہماری نشستی اس کے اندر سماعت کیا تھا کہ آپ کی خدمت سراب پہ عظمت کے اندر وہ جو ایک آدمی آیا اور جس سے آپ اعراض فرما رہے تھے اور پھر اس نے بگ بگ کی تو سرکار امام زین العابیدین پاگ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار درہم اس کو دیئے اور اپنا خاص لباس جو تھا وہ آپ نے اس کو عطا فرما دیا تو یہ آپ کی سیرت کی بات بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اگر بنگے کو اللہ تعالیٰ نے اس سر دی ہوئی ہے تو وہ اچھا لباس پہنے یہ نہیں ہے کہ اس کو حکم ہے کہ وہ پھٹا پرانا لباس ہی پہنے جیسی صورت ہو جیسے حالات ہو جیب جس طرح کی اجازت دے ہاں یہ ضرور ہے کہ لباس فخر و تکبر کے لیے نہ پہنا جائے لوگوں کو دکھلانے اور چتلانے کے لیے نہ پہنا جائے اللہ کی نعمت سمجھ کر پہنا جائے ستر کو پوشیدہ اور اس کی حفاظت کی نیے سے پہنا جائے اور لباس ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جائے اب ایک روایت آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جس کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے ہیلیت الاولیاء کے اندر نقل فرمایا حضرت ابراہیم بن قدامہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور سیدہ سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دن عراق کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میرے پاس آ کر حضرت سیدہ امیر المومنین صدیق اکبر حضرت سیدہ امیر المومنین فاروق عاظم حضرت سیدہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذاتوں کے بارے میں کچھ سست اور نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جب ان لوگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو حضور سرکار سیدہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تم اولین مہاجرین ہو جو اس فرمانے باری تعالی کے مصداق ہیں پھر آپ نے سورہ حشر اٹھائیس مصپارے کی آیت نمبر آٹھ پڑی جس میں اللہ تعالی نے مہاجرین کے لیے ارشاد فرمایا جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ رسول کی مدد کرتے اولائکہم السادقون وہی سچے ہیں فما تم اس کھاتے گے ہو یہ آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے تم ان میں ہو تو ان اراکیوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تم اس کے ڈگری میں آتے ہو جن افراد کا ذکر اللہ نے اس آیہ میں فرمایا پھر آپ نے سورہ حشر کی آیت نمبر نو تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ سمات کیجئے گا ترجمہ اس کا یہ ہے جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے پہلی آیت میں مہاجر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی فضیلت تھی اور آیت نمبر نو کے اندر انسار صحابہ علیہ مردوان کی فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یو حبون امن حاجرہ علیہم کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وہ ان کو دوست رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے لالت سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں یہاں اللہ کریم نے انسار صحابہ علیہ مردوان کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ایمان ہوئے اور ایمان ہی کو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اور یہ مہاجر صحابہ علیہ مردوان کو جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے جن کے پاس مال و زرب کی کسرت نہ تھی انسار نے ان مہاجر صحابہ علیہ مردوان کو اپنے ہاں جگہ بھی دی ان کو دوست بھی رکھا ان سے محبت بھی کی حالانکہ مہاجرین کو سوری انسار صحابہ علیہ مردوان کو مہاجر صحابہ سے کوئی دنیا بھی منفعت درکار نہ تھی کہ جس کے بدلے میں وہ ایسا کر رہے تھے ایسا وہ اللہ رسول کی رضا پانے کے لیے کر رہے تھے امام زمال عبدین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سلاسہ سرکار صدیق اکبر سرکار فاروق عاظم سرکار زنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والے عراقیوں سے فرمایا کیا تم اس کے ڈگری کے اندر آتے ہو انہوں نے کہا نہیں تو امام زمال عبدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے خود ہی ان دونوں گروہوں میں ہونے سے انکار کر دیا کہ نہ تم مہاجر ہو نہ تم انسار ہو جن کی یہ فضیلتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی پھر امام زمال عبدین پاک نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو اس آیتِ طیبہ کے مصداق ہیں پھر آپ نے سورہِ حشر کی آیت نمبر دس کو تلاوت فرمایا اور اس آیت کے اندر تابعین اور طبع تابعین کا ذکر ہے ترجمہ سنیے علیہ حضرت کے قلم سے اور وہ جو ان کے بعد آئے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان بالو کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے تو آپ نے پہلے دو کا سوال پوچھا اور تیسرے کے بارے میں خود فرما دیا ان میں تم ہو نہیں یہ تم اقرار کر چکے اور تابعین تبا تابعین جو آل ایمان کامل ہیں جن کی شان اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے فرما ان میں سے بھی تم نہیں ہو اور پھر دیکھئے قرآن کے ساتھ اہلِ بیعت کا تعلق ہے یہاں پر بھی صحاب صلی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والوں کو اور منفی الفاظ استعمال کرنے والوں کو سید سجاد نے قرآن پڑھ کے جواب دیا اور اس آیت کی تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا خدا تمہارا برا کرے یہاں سے نکل جاؤ یہ اتباہ ہو رہی ہے اپنے نانا کریم علیہ السلام کے فرمانِ آلی شان کی کہ نبی مکرم شبیعہ عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیثِ پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا کہتا ہے تو تم اس کو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لانت ہے اور یہ میں پہلے بھی ارز کر چکا حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان حضرات اہلِ بیعتِ عزام علیہ مردوان و اولیاءِ کرام رحمہ ملہ علیہم ان پاک ذاتوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ہمارے قلب و دماغ ببستہ ہیں ہم ان کے غلام اور محب ہیں شکر الحمدللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کی مجالس و صحبت میں بیٹھا ہی نہ جائے جن کی زبانوں سے اس قسم کا زہر نکلتا ہو وہ اہلِ بیعت کے لئے نکلتا ہو یا پاک ذاتیں صحابہ اکرام کی ان کے بارے میں یا اولیاءِ کرام کے بارے میں یہ صحبتیں زہرِ قاتل ہوتی ہیں ایمان کے لئے خوش عقیدگی کے لئے یہ درست ثابت نہیں ہوتی لہٰذا بلکل وہی کام کیا جائے جو سید سجاد نے کیا کہ یا ان کو اٹھا دیا جائے یا پھر خود ان سے اٹھ کر روانہ ہو جائے جائے مزے لے لے کر بے عدمیان سننا یہ محبت والوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا آجزی کے پہ کر لو جہاں آپ نے ابن کسیر کی البدایہ کے حوالے سے یہ سمات کیا کہ قرابت رسول پاک علیہ السلام کے اعتبار سے انہوں نے ایک درہم بھی دنیا سے منفعت نہیں لی اب ذرا ان کا ارشادِ گرامی سنیں گے آجزی کیا ہوتی ہے یہ کوئی ان سے سیکھے سیدنا خلب بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور امام زین العابیدین علاجدہ کریم والے صلاح و تسلیم نے اہلِ عراق اور اہلِ کوفہ سے فرمایا ہم سے اسلام کے لیے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے مرتبے سے بلند نہ کرو ایسے لوگ یہ مولا مرتضی خرم اللہ تعالی و جل کریم کے دور میں پیدا ہو چکے تھے جو حضور مولا کائنات کی ذات پاک کے لیے معاذ اللہ ان میں خدا کے محلول ہونے یا ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تو سرکار حیدر کرار نے ان کو قتل بھی کیا کروایا اور ان کے نظرِ آتش بھی کروایا انہی کے پوتے اہلِ کوفہ سے فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہم سے محبت کرو اسلام سے اسلام کے رشتے سے ہمارے لیے محبت کرو گرامی قدر حضرات حضرت سرکار سیدنا امام زین العابیدین علیہ جدہِ الکریم وعلیہِ صلاة و تسلیم کی ذات پاک کے حوالے سے ہم سخاوت کی بات گزشتہ نشست میں بھی کر چکے اور یہ بھی تو سخاوت ہے کہ جس کنیز سے بردن چھوٹ جائے یا خادم سے بنے ہوئے گوشت کی جو ڈیش ہے وہ چھوٹ جائے کڑا ہی چھوٹ جائے تو اس پر بھی امام افو درگزر سے کام لیتے ہیں اور وہ جو آپ نے پچھلی نشست میں سنا کہ بیعدبی کیا رویہ لے کر جو بک بک کر رہا ہے اس کو ہزار درم دیے جا رہے ہیں اور اس کو جاتے ہوئے چادر بھی دی جاری پھر ساری زندگی وہ بندہ شرمندہ رہا حضور کی ذات پاک کے آگے اب میں آپ کو آپ کی سیرت کا ایک ایسا حسین پہلو عرض کرنے لگاؤں بس اس کو سنیے اور غور کیجئے اور پھر اللہ کی حمد کی بیان کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کا گرانہ کتنا عالی ظرف ہے اور عالی مرتبت ہے چنانچہ حضرت سیدنا نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار سیدنا امام زند العابدین علاجدہ الكریم وعالی صلی اللہ تعالی عنہ سوری یہ روایہ سیدنا ابن منحال تائی سے مروی ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زند العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہو جب کسی سائل کو صدقہ عطا فرماتے کسی سائل کو اس کی سوال کے مطابق خیرات عطا فرماتے تو امام زند العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہو عطا کرنے سے پہلے اس سائل کو محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے ماتے پر بوسا دیا کرتے تھے اور پھر اس کو وہ عطا فرمایا کرتے تھے جو آپ نے عطا فرمانا ہوتا تھا فقیروں سے پیار کرو قریبوں سے پیار کرو مسکینوں سے پیار کرو یہ لفظ کہنے میں کتنے سہل ہیں اور کتنے مزے دار ہیں ہاں خیرات تک کی بات تو سمجھ میں آتی ہے بڑی دنیا ہے جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پر خرج بھی کرنا اور پھر سائل کو یہ مرتبہ بخش دینا کہ اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی پیشانی کو بخش دینا اور اس کی پیشانی کو وہ سے عطا فرما دینا یقینا یہ شان اہل بیت اتحار کی ہے حضور سرکار سیدنا امام زین العابی دین سید سجاد علیہ جدہ الكریم و علیہ السلام و تسلیم کی ذات پاک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم سبحان اللہ الكریم حضرت سیدنا ابراہیم بن ساد رامت اللہ لے بیان کرتے ہیں یہ روایت بھی امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں نقل کی کہ حضور پرنور سرکار سیدنا امام زین العابی دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مہمانوں کے ہمراہ رونق افروز تھے کہ آپ کے گھر سے گھر میں سے کسی فرد کی وصال کر جانے کی وفات پا جانے کی خبر آپ تک پہنچی آپ گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے اور انہی مہمانوں کے بیچ رونق افروز ہو گئے اب سب آپ کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان میں سے کسی ایک نے پوچھ ہی لیا کہ حضور والا کیا گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہے سرکار امام زین العابی دین نے فرمایا ہاں لوگ آپ سے تازیت کرنے لگے اور آپ کے صبر پہ تعجب کرنے لگے کہ وفات کی خبر سن کر آپ گھر تشریف لے گئے ہیں اور پھر واپس ہمارے بیچ رونق افروز ہو گئے ہیں عمومی طور پہ گھروں میں جو فودگی کی خبر ملتی ہے گھر میں میت ہو جائے تو اس پر جو آہ و بکا ہوتی ہے اور رنج کا اظہار ہوتا ہے غم کی کیفیت ہوتی ہے اور ماذا اللہ ہمارے معاشر میں تو بے سبری کے الفاظ تک بولے جاتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو امام کریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کے اس تعجب کو ملاحظہ کر کے ارشاد فرمایا ہم اہلِ بیت کو جب کوئی خوشگوار بات آتی ہے پیش ہوتی ہے کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے کوئی بہتر چیز آتی ہے کوئی خوشی کی بات ہو کوئی خوشگوار لمحات آتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں شاید ہمارے سامین میں سے کئیوں کا ذہن تیار ہو چکا ہوگا کہ جب یہ جملے آئے تھے کہ جب ہمیں جب کوئی خوشگوار بات ہمیں پیش آتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں لیکن یہاں جملے ہیں کہ جب کوئی خوشگوار بات پیش آتی ہے تو امام زین العابیدین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ناپسندیدہ چیز پر اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں چیز مل جائے تو بندگی رب کی ہے اطاعت اس کی ہے اور ناپسندیدہ کوئی بات ہو تو ارشاد فرمایا ہم اس پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں یہ حضرت امام زین العابیدین علیہ جد کریم و علیہ السلام و تسلیم کی ذات گرامی قدر کی کیفیت ہے سرکار سیدنا امام زین العابیدین رضی اللہ تعالی عن و اردہو کی ذات پاک سے مبسطہ ایک بڑا شاندار واقعہ جس کو اپنے کسیر نے بتایا میں حضور سید الولیاء مخدوم امم سرگار گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف المعجوب میں اور امام ابو نعم اسفانی نے اس کو دلائل نبوہ کے اندر نقل کیا حشام بن عبد الملک حج کے لیے آیا اور اس نے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کی جب اس نے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کی تو حجاج کی وہاں پر بھیڑ تھی رش تھا رش بہت زیادہ تھا اور وہ بوسہ لینے میں کامیاب نہ ہو سکا چنانچہ اس کے لیے ایک ممبر رکھا گیا تاکہ لوگوں پر طور ٹپا بھی بنے کہ جناب یہ کوئی ممولی بندہ نہیں یہ بندہ بڑی چیز ہے لہٰذا اس کو حجر اسود کا جو بوسہ اس کے لیے ہے اس کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اسی دوران یہ جو کیفیت چر رہی تھی یہ جو حالت چر رہی تھی اسی دوران حرم کعبہ کسی کے روشن چہرے سے چمک اٹھا حضور پرنور سید سجاد امام زین العابدین اللہ جد کریم وعلیہ صلاة و تسلیم حرم کعبہ میں رونق افروز ہوئے جب آپ حرم کعبہ میں جلوہ گر ہوئے تو پھر کیا تھا جناب یہاں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھیں اور کوئی آپ کی راہ میں رکابت بنے لوگوں نے عدب سے ہاتھوں کو باند دیا دو رائیہ لہنے بن گئی حجر اسود بلکل خالی کر دیا گیا اور حضور پرنور سرکار سیدنا امام زین العابدین علیہ جد کریم وعلیہ صلاة و تسلیم رونق افروز ہوئے اور حضور نے وہاں تشریف لاکر کعبہ شریف کو بوسا دیا سبحان جب کعبہ شریف میں نصب حجر اسود کو بوسا دیا تو وہاں پر موجود جو شامی حاجی تھے وہ بڑے حران ہوئے کہ کہاں خلیفہ وقت حاکم وقت ہے اور اس کے لیے جناب کسی نے پرواہ بھی نہیں کی اور یہ ایک نوجوان حرم میں داخل ہوئے ہیں اور لوگ دورائیہ لینے بنا کر کھڑے ہوگے آدھ باندھ کر اور ان کے لیے حجر اسود چونے کے لیے را جو ہے اس کو پشادہ کر دیا گیا چنانچہ انہوں نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے اب جناب ایک طرف وہ کہ جو بادشاہی کی کرسی پر بیٹھا ہے اور لوگ اس کو بادشاہی بیڑ میں پہچانے بھی نہ اور دوسری طرف ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف شامی پوچھ رہے ہوں تو انہیں پوچھا یہ کون ہے جانتے بوچھتے ہوئے بھی اس کو تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے یہ رویہ برتا اس نے اور اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے وہاں پر فرزدق شاعر موجود تھا اور اس نے جب یہ چیز دیکھی تو پھر اس نے وہاں پر ایک طویل قصیدہ فلودی بیان کیا اشعار کی صورت میں سید سجاد اور ان کے پاک گھرانے کا تذکرہ کیا میں بھی آپ کو وقت اتنا ہو چکا ہے کہ میں آپ کو اس کا مفہومی تھوڑا سا خلاصہ اور ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا اس منظر میں ڈوب جائیے کہ حرم کعبہ ہے سین کعبہ ہے کعبہ شریف قریب ہے حاجیوں کی بھیڑ ہے اور ایک طرح سجاد ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے جن کے لیے حرم کھل رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے جن کے لیے دورائیہ لینے بنی ہوئی ہیں آئیے سمات کیجئے فرض دک شاعر نے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جسے بتحہ کا سب علاقہ جانتا ہے ان کو خانہ کعبہ حرم اور غیر حرم جہاں جہاں بسنے والے لوگ ہیں سارے ان کو پہچانتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہترین کامل بندے کا شہزادہ ہے یہ نہائیت ہی متقی ہیں بڑے پرہیزگار ہیں صاف بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں جب ان کو قریش والے لوگ دیکھتے ہیں تو قریش کی جماعت کے اندر جب ان کی ذات پاک کو دیکھا جاتا ہے تو تمام تر مقارم اخلاق اور فضائل جو ہیں وہ ان کی ذات پہ آکے ختم ہو جاتے ہیں یہ ایسی کریم شخصیت ہیں کہ حیاء کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھتے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ان کے سامنے نیچی رہتی ہیں ان کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اور کسی کی جرد نہیں ہوتی کہ کوئی ان سے بات کر سکے ہاں جب ان کے مبارک لبوں پر مسکرہت آتی ہے تو لوگوں میں کچھ عرض معروض پیش کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے ہمت پیدا ہوتی ہے ہدایت کا نور ان کی پیشانی پر نور سے ظاہر ہے جس طرح سورج کی کرنے بادلوں سے چھوٹ کر نکلتی ہیں ان کی پیشانیوں سے ہدایت کا نور ظاہر ہوتا ہے قوموں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور یہ وہ کریم ذات ہیں کہ حالات کو سازگار بنا دیتے ہیں یہ حضرت بطول زہرہ مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و بارکہ وسلم کے شہزادہ عرش مقام ہیں اور اگر تم نہیں جانتے تو پھر غور سے سن لو ان کے جد امجد ان کے جد کریم ان کے نانا کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا ختم نبوت کا تاج ان کے نانا جان علیہ صلی اللہ و تسلیم کے سر انور پہ سجائے سبحان اللہ کریم اور ان کے جد کریم عبدال انبیاء ہیں ان کی ذات پاد کے باعث ان کو فضیلت حاصل ہوئی ہے اور خیر الامت کا لقب بھی انہی کو عطا ہوا ہے مخلوق پر ان کے احسانات عام ہیں اور انہی احسانات میں سے یہ ہے کہ گمراہی مفلسی اور جو ظلم و جفا ہے وہ مٹ گئے ان کی ذات پاک کے ٹھائے سبحان اللہ اور آگے اس نے بڑی کمال کی بات کہی اس نے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کے فیضان سے ان کا جو نفع ہے وہ عام ہو گیا یعنی لوگ ایک آدھ سے خرات کرتے ہیں یہ وہ قریم ہیں کہ جو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے ہی وہ عطاؤں اور نوازش کا سلسلہ جو ہے ان کی ذات پاک سے جاری ہوتا ہے اور ان کے سے ان کی ذات پاک سے کسی کو کوئی خوف خدشہ نہیں اور بردباری کرم اور تحمل کی وجہ سے ان کی ذات پانے کا عظم والے ہیں اور سن لو اور غور کے ساتھ سن لو ان سے محبت دین ہے اور ان کا بغض کفر ہے اور جن کو ان کا قرب نصیب ہو جائے تو ان کا قرب نجات اور استحقام بخشنے والا ہے سبحان اللہ کریم یہ وہ کریم لوگ ہیں جو اپنی محبت کے سبب لوگوں کی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں اور ان کا کرم اور احسان سب کے فضل و احسان و عطا سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اگلی بات یہ جو شیر کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی سماد کریں اس نے کہا کہ اللہ تبارت و تعالی کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر مقدم ہوتا ہے اور ان کا حکم سربہ مہر ہوتا ہے یعنی ان کا حکم نافذ ہوتا ہے دنیا کے متقی اکٹھے کر لیا جائیں دنیا کے جو پرہیز گار ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائیں امام یہی ہوں سبحان اللہ اور اگر اہل خیر کی تلاش ہو اہل وفا کی تلاش ہو اور اس تلاش کے اندر کو سرگردان پھرے گا تو وہیں پر وفا کی دنیا میں اور خیر کی دنیا میں بھی انہی کا نام لیا جائے گا اور یہ بات بھی ان کی فضیلت میں سے ہے کہ ہوا ہو ان کی انتہا تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس مصرے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سخیوں کی سخاوتیں دم توڑ جاتی ہیں وہاں ان کی سخاوت کا آغاز ہوا کرتا ہے اور اگر اور جب یہ کرم پر مائل ہو جائیں تو بڑی بڑی قومیں مل کر بھی خیرات کرنے میں عطا فرمانے میں نوازش کرنے میں ان کی ہمسر نہیں ہو سکتی یہ بڑے زبردست طاقت والے ہیں اور جب کسی بات کا ذمہ لیتے ہیں تو پھر یہ گرشتے ہوئے شیر لگتے ہیں اور خطرات کے وقت پورے جنال کے اندر ہوا کرتے ہیں اور یہ برائی اور ظلت کو نہیں قبول کر سکتے اور ان کے خیمے کیا خسین جملہ ہے ان کے خیمے مہمان نواز ہیں اور ان کے ہاتھ سخاوت کے آتی ہیں سبحان اللہ ان کے خیمے مہمان نواز ہیں اور ان کے ہاتھ سخاوت کے آتی ہیں اور پھر فرزدق شیعر نے کہا کون سی مخلوق ہے جو اس گھر کے زیر احسان نہیں مخلوق کی بات ہو رہی ہے کون سی مخلوق ہے جو ان کے زیر احسان نہیں ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے انعام و اکرام ہی کافی ہیں اور ان کے متعلقہ تجھے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ان کی بصیرت ہے جس کا تُو منکر ہے اور پوچھنے والے تُو یہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور بتانے والا بتا نہیں رہا تو سن عرب بھی ان سے واقع ہیں اور عجب بھی ان کی ذات پاک سے واقع ہیں اور گرامی قدر حضرات آج وقت اتنا ہو چکا تھا کہ وگرنہ کام مز کام ہم دو گھنڈے میں یہ قصیدہ پڑھتے اس کا عربی بھی مطن بھی پڑھتے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کرتے لیکن میں اشعار کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت بہت کمال کے اشعار کہے فرزدق شاعر نے سہن حرم کے اندر یہ جو ترجمہ میں آتی خدمت پیش کر نو اس کو غور کے ساتھ سن سن گا کمال کی بات کہی ہے اس نے کہا جو اللہ کو جانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے جو اللہ کو جانتا اور مانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے ان کو بھی جانتا ہے ان کی بھی معرفت رکھتا ہے اور سن لو دین کا مفہوم تو قوموں نے اسی گرانے سے سیکھا ہے دین کی بات کرتے ہو تو دین جو ہے اسی گرانے سے لوگوں نے پایا ہے اسی گرانے سے لوگوں نے سیکھا ہے یہ ان کی شان ہے اور یہ ان کا مقام ہے تو یہ پورے حرم کے اندر آپ اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ حشام بن عبد الملک کو جناب کیا کہتے ہوتے ہیں کوڑ چڑھ گئی اور اس کو کوڑ چڑھ گئی تو کیا کرے اس نے فرزدق شاعر کو اسفان جیل کے اندر قید کر دیا سرکار سید سجد امام زین العابدین علاج کریم علی اس کے پاس ہزاروں درم بھیجے اور جب فرزدق شاعر کے پاس یہ چیزیں گئیں تو فرزدق شاعر رونے لگ گیا اور جب وہ رونے لگ گیا اور رو کا فرزدق شاعر نے یہ کہا تھا اس نے کہا کہ رسول پاک علیہ صلی اللہ کی خدمت میں آج تک میرا قلم بادشاہ ہوں عمراء کے لیے منقبتیں لکھتا رہا ان کے قصیدیں لکھتا رہا غرض و غائت ایک ہوتی تھی کہ منفت ہو پیسہ ہو مال ملے لیکن حرم میں کھڑے ہو کر جو میں نے وہ قصیدہ لکھا ہے وہ صرف اسی لیے لکھا ہے کہ رسول پاک کا گرانہ مجھ پہ مہربان ہو جائے اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھا لہذا میں اس کا عفض نہیں مانگ گا کسی صورت اس کا عفض نہیں مانگ گا نا قبول کروں گا چنانچہ آپ اس نے جب یہ مال واپس بھیج دیا اور حضور کا قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار سید خیرات دے دیا کرتے ہیں تو پھر اس سے واپس نہیں لیا کرتے لہذا یہ ہم نے تمہیں دیا ہے قبول کر لو اور میں پچھلی عبارت میں ایک سطر کہنا بھول گیا تھا کہ وہ ہزاروں کی مقدار میں جو درہم سرکار امام زہن اللہ بدین نے بھیجے تو ساتھ ہی آپ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ کربلا کے بعد ہمارے حالات کیا ہیں تم جانتے ہی ہو لہذا ابھی اتنے ہیں یہ قبول کر لو اور بھی تمہیں عطا فرمائے جائیں یہ حضور پرنور سید سجد امام زہن العابی دین علاج دل کریم والے صلات و تسلیم کی شان کریمی ہے شان سخاوت کے عادی سخاوت کے عادی ہیں ان کے ہاتھ یعنی ان کو بخل کی عادت ہے جانتے ہی نہیں کہ بخل کی آئے ان کے ہاتھوں کو عطا کی عادت ہے جو آیا عطا ہی عطا ہے گرامی قدر حضرات آخر کے اندر یہ عرض کرنا چاہوں گا سرکار سید سجاد سید العابدین زین العابدین حضور پرنور سرکار سید علی بن حسین بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین آپ کی ذات پاک سے بہت ساری حدیث مروی ہیں ایک حدیث مبارک آج کے سنسلے کے اختتام پر آپ کے ذکر پاک کے سنسلے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس کو امام مبون عیم رحم اللہ نے حلی اولیاء کے اندر نقل کیا ہے کہ سرکار سیدنا امام علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب حضور صاحب نے مجھے بتایا رضی اللہ عنہ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علی وآل وآل نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن زمین رحمان جل جلال کی عظمت کی وجہ سے چمڑے کی طرح پھلا دی جائے گی بنی آدم میں سے ہر شخص کو صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی پھر سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر حضور فرماتے ہیں مجھے اجازت ملے گی یہ حضرت سرکار امام زین علیہ عبدیم سے مروی اس لئے میں نے آخر پہ آپ کو سنایا اور بھی بہت ساری عادیث ہیں آپ سے مروی تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت ملے گی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض حالت میں کبھی نہ دیکھا ہوگا بلکہ وہ خموش کھڑے ہوں کوئی بات نہیں کریں گے اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا ازن عطا فرمائے گا میں ارز کروں گا اے رب تیرے بندے زمین کے گوش گوشت میں عبادت بجال آئے یہی مقام محمود ہے اللہ تبارک و تعالی حضور سید سجاد کا جو ذکر پاک تین نشستوں میں ہوا قبول فرمائے اور ان کے در کی خیرات عطا فرمائے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ کریم اسے معاف فرمائے تو کل ہمارا موضوع اب زیاری بات ہے کہ کمو بیش کمو بیش انیس بیس جن کے آس پاس رہ گئے ہیں قربانی میں بخر عید کے اندر تو اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو بیان کیا جائے بیت ترتیب کہ قربانی کس پر واجب ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جائے گا قربانی کے فضائل بھی جانوروں کے نطالقہ مسائل بھی قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں وہ بھی تو اب بترتیب دیکھتے ہیں کہ یہ دو نشستیں ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کل انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے مجموعی ہمارے اس سرسل علم عدب میں جو موضوع کا نام ہوگا وہ ہوگا قربانی کے فضائل اور مسائل اور کل ہم اس کا پہلا حصہ ذکر کریں گے اور وہ ہوگا کہ قربانی کس پر واجب ہے اس کی شرائط کیا ہیں انشاءاللہ اور امان اور ساتھ اس کے فضائل اور مسائل ذکر کیے جائیں گے کل کس اصلاح بھی سیکھنے کا ہے ضرور اس میں شرکت فرمائیے جناب گرامی قدر سید عبرار تاری صاحب ہیں آلہ و سہلن حافظ مہران قادری رزوی صاحب ہیں آپ کو بھی خوش آم دیت جناب محبوب مغل صاحب آپ کو بھی خوش آم دیت اچھا بلال زمان قادری صاحب دار السلام ٹوبہ سے آپ کو بھی خوش آم دیت جناب میاں شفیق صاحب ڈشکورٹ سے خوش آم دیت میاں سجاد میاں سجاد صاحب آپ کو بھی ویلکم ہے آج کے سلسلے میں محمد زیشان علی صاحب خوش آم دیت محمد ندین قادری جناب دبئی سے خوش آم دیت جناب محمد امجد رضا صاحب حضور محتیس آزم کے شہر سے آپ کو بھی ویلکم علی اسگر قادری صاحب گڑھ فتح شاہ سے آلاؤ و سہلن ماشاء اللہ زاہد محمود صاحب زاہد بھائی محدث آزم کے شہر سے جناب کو بھی خوش آم دیت محمد عثمان صاحب دعا سے نواز نے جی آمین و جزا اللہ خیر آپ کی بڑی محبت ماشاء اللہ استاذ العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب بڑے متبحر عالم دین ہیں اور بہت مقبول خطیب عظیم ہیں اور ماشاء اللہ کامل درجے کے مدرس ہیں شعبہ درس نظامی کے اندر جناب آپ کی بھی محبت کے آج آپ اس طالب علم کی گفتگو سماعت فرمانے کے لئے محمد عابد نواز کھتانا صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت دکتر عبدالکریم صاحب نے سلام لکھا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عبو بکر عمین صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت عبو بکر عمین صاحب نے سلام لکھا جی وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعْلَى وَبَرَكَاتُ جناب حافظ زیشان صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت اسرار جوئیہ صاحب خوش آم دیت ماشاءاللہ فیصلہ باسے جی جناب حسن زقی صاحب قادری جناب کو بھی خوش آم دیت جناب میاں محمد سلیم صاحب پیر مال سے جی جناب کو آلہ وَسَهْلًا مولانا حافظ نور صاحب کھچی جناب کو بھی خوش آم دیت صاحب زیادہ محمد مز زم مل جناب کو خوش آم دیت خاجی عرفان صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت جی آج کے سلسلے میں حمزہ حسین گل جناب کو خوش آم دیت محمد نبیل قادری رزوی صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت حافظ جی مورانا حافظ سلیم قادری رزوی ماشاءاللہ ہمارے برادر طریقت آلم و سالن رانا محسن خلیل صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت عرفان منظور صاحب ہیں جناب آپ کو بھی ویلکم خوش آم دیت ماشاءاللہ عرب شریف سے فریاد علی صاحب جناب کو بھی ویلکم مدد ثر بیک صاحب خوش آم دیت مزم زفر صاحب آپ کو بھی خوش آم دیت صاحب زادہ خواجہ ادنان صاحب نقش بندی آستان علی جنڈا والا شریف آپ کو بھی جناب اہل و سحل رانہ غلام قادر جوئی صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت محمد بلال صاحب اہل و سحل غلام قادر جوئی صاحب کا سلام لکھ آیا جی و علیہ السلام و رحمت اللہ یہ اسگر قادری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو قصیدہ شریف ہے سکار سید سجاد کی شان میں اس پہ تفصیلی جمعہ ہمارا ایک پورا جمعہ اشاہد وہ اس وقت بھی وہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہوا ہوگا صرف قصیدہ مبارک بیان کیا تھا شکر شگر ہے کہ ہم ان کے قصیدہ خانوں صاحب جی پشاور سے سلام لکھا جناب نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ جناب حکیم نور عاصف صاحب نے بھی سلام لکھا وعلیکم السلام ورحمت اللہ حافظ عبدالقدیر صاحب جناب کو بھی اس اسرے میں خوش آمد دی امیر عز قاضی صاحب نے سلام لکھ وعلیکم السلام ورحمت جی ماشاءاللہ سخاوت علی صاحب جی گڑ فتش شاہ سے خوش آمد دیت عدنان علی صاحب کو بھی ویلکم ہے جناب حافظ محمد سلیم عبیس صاحب جناب کو خوش آمد دیت جناب محمد یوسف قادری صاحب ساہی وال سے اسلام لکھ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور یہ حافظ ابو بکر صاحب ہیں جناب آپ کو بھی خوش آمد دے حاج عدنان صاحب کا سلام آیا جی وعلیکم السلام مالک کریم خوش رکھے حاج انصر قادری صاحب میر پور سے جناب کو بھی میر پور والوں کو شیخ فیضان صاحب ویلکم جناب کو میر عبد الرحمن صاحب آپ کو بھی ویلکم جناب آج کے سسلے میں انصر قادری صاحب حاجی صاحب کا سلام آیا جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ میر عبد الرحمن صاحب کا بھی سلام لکھ ورحمت اللہ حافظ عبو بکر صاحب محترم جناب نے بھی اسلام لکھا ملک چان تارق صاحب اسلام لکھا جی وعلیکم اسلام رحمت اللہ برکاتو اسغر ریاض صاحب آپ نے بھی مخفف لکھا اسلام کا ماشاء اللہ زیشان صاحب جناب زیشان علی صاحب گجر خان گجر خان سے جناب آپ کو بہت خوش حام دے جی اللہ خوش رکھے اسلام رکھے آپ نے اسلام لکھا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو ماشاء اللہ مولانا رہی رزا قادری صاحب اینجی میر پور سے سلام لکھا جناب نے بھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ مالک کریم سب کو خوش رکھے سلام رکھے برکتیں عطا فرمائے انشاء اللہ ہم یہ بھی عدیس کی روشنی میں بیان کریں گے جو قربانی نہیں دے سکتے وہ قربانی کا سباب کیسے پاس سکتے ہیں حجر نہیں دے سکتے زمرا جن کی استطاعت نہیں تو انشاءاللہ یہ کل ذکر ہوگا ضرور اس حضر شرکت کریں آج بھی حضور سید سجاد کے ذکر اقدس شیئر کرنا نہ بھولیں میاں عثمان صاحب جناب جناب کو بھی بیلکم آج کے اس حسلے کے اندر جی زیشان علی صاحب کا پھر سلام پہنچائے جی والے السلام ورحمت اللہ برکاتو اللہ خوش رکھے جناب کو جی آپ سب گجرخان والوں کو اللہ کا مرکت عطا فرمائے درود و سلام کی قصد رکھیں شب جمعہ روز جمعہ میں اور جمعہ عید کا دن ہے جن کے والدین میں سے کوئی فوت ہوگی کبر کی زیارت کی کوشش یاد کریں عقیم ترمزی رحم اللہ نے نواد الوصول میں لکھا ہے کہ اس روایت کو جو جمعہ کے دن معباب یا دونوں میں سے ایک کی قبر کوئی زیارت کو جائے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے فاروخ خان صاحب جی دعا سے نواز رہے جزا اللہ خیر آمین آمین اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی سلسلہ خطام سب نیک کاموں کی توفی ہمارے مشاق کرام کے درجات گلند فرمائے الہی دنیا اور آخرت کی خیر دے دنیا اور آخرت کی شر سے بچا ہمارے ماں باپ رحمت کرم اور فضل فرمائے تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرمائے بیماروں کو شفا دے بے قراروں کو قرار دے بے رزگاروں کو رزگار دے ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے سید سجاد کا سکتہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے قول و فیل کو نیک اور ایک کر دے حضور امام زین العابدین پاک کے ذکر پاک کا واسطہ ہمارے ایمان کی فاضل فرماؤ گری موز بچا کفر و بد عقیدی کی موز بچا جتنے ہمارے عباب تشریف فرماؤ ہیں الہی سب ہمارے شرقاء بیچ میں علماء بھی ہیں مشایخ بھی ہیں صداد بھی ہیں دیگر احباب بھی ہیں سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرماؤ دین دنیا آخرت اسلام دیا ہم سب محتاج کرم ہیں ہم پہ کرم رحمت فرماؤ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے مالک ہے خالق ہے سب کی جائز حاجات کو دور فرماؤ اللہ اِنَّا نَسَلْقَ الْعَوَ وَالْعَافِيَ فِي الدِّين وَالْدُنِيَ وَالْا خِرَ الٰہی غیر گردانی محق شاید جید صلی اللہ تعالی علی حبیبی صلی اللہ محمد اللہ محمد 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 محمد